نمسکار دوستو میں آپ کا دوست تانیل کمار گنگوار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گنگوار تانیل تلہر تو دوستو آج ہم لائے ہیں یہ ایک ایسی ٹارج جو کسانوں کے لیے بہت ہی اپیوگی ہے کسانوں کے لیے ایک کھیت پہ جو ہے گائے دیکھنے میں کوئی دکت نہ ہوگی تو اس سے ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر ہم دیکھ پائیں گے اور دوستو اس ٹارج سے ہم گھر میں بھی اسے اپیوگ کر سکتے ہیں اور دوستو اس کا بیک اپ پانچ سے دس گھنٹے ہے اور دوستو اسے چارجنگ کرنے کے لیے کیبل ہمیں ایک گھنٹہ ہی لگتا ہے تو ایک گھنٹے چارج لگانے پہ ہمیں پانچ گھنٹے آرام سے چل جاتی ہے تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ٹارج ہماری کس طرح سے کام کرتی ہے اور کس طرح کی یہ ٹارج ہوتی ہے اور اس کا پرائز بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور دوستو اس کا اہم مارکٹ ریٹ بھی آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہ ٹارج مارکٹ میں کتنے روپے میں ملتی ہے تو دوستو آئیے دکھاتا ہوں یہ ٹارج تو دوستو یہ دیکھئے یہ لائٹ کی پوری پیٹی میں لائیا ہوں سن میجک یہ نینو ٹارج کا پورا پیٹی میں لائیا ہوں اور یہ دیکھئے دوستو اب یہ نینو ٹارج میں ہے اور اس میں دیکھ دیکھئے دوستو یہ ہماری 4500 ایمیج کی اس میں بیٹری ہے اور یہ پورا جو ہے میں اس کا گتہ لے کر آیا ہوں اور دوستو ابھی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے پیس نکلتے ہیں یعنی ہماری کتنی ٹارج اس میں ہے تو اس کو میں ابھی نکالتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں کہ اس میں کتنے پیس ہیں دیکھئے دوستو اس طرح کی اس میں ٹارج ہے اور یہ یہاں پہ چارجنگ اور پوائنٹ یہ اس میں چارجر تو یہ دیکھئے یہ پورا اس طرح کا ٹارج کا ڈبا نکلتا ہے اور دوستو یہاں پہ دیکھئے کتنے پیس ہے میں میں چیک کرتا ہوں یہ دیکھئے دوستو اس میں ہمارے تین پیس میں نے باہر نکال دیئے ہیں اور دیکھیں دوستو ابھی تین پیس ابھی اندر سے دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو ہمارے اس میں پوری پیٹی میں چھ پیس نکلتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے اس میں چھ پیس نکل چکے ہیں دوستو آئیے اب ہم اس میں ایک ٹارچ کو ابھی کھول کر دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے پہلے تو یہ دیکھیں ہے اس میں سویچ ہے لائٹ والا اور یہ اسم ڈی ہے اس میں سائیڈ میں اور ایک یہ اسے ہے چارجنگ کنیکٹر اور یہ فیوج پوائنٹ اور یہ چارجر ہے اس میں تو یہ جو ہے چارجر اندر ہے تو آئیے اس کو ابھی ہم اندر سے کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہے کہ اس میں کس طرح کی ٹارچ ہے اور یہ دیکھئے یہ سن میجک کے نام سے ہے اور یہ نینو موڈل ہوتا ہے اس کا اور یہ اٹھالیس سو بارٹ کی ہوتی ہے پہتاریس سو اے ایم پی بیٹری ہوتی ہے تو دوستو آئیے جو کھول میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اور یہ اے 1.5 کلومیٹر تک اس کی رینج ہوتی ہے سامنے والی رائٹ جو ہوتی ہے اس کی تو اس کی یہ رینج ہوتی ہے تو دوستو آئیے اس کو ہم ابھی کھول لیتے ہیں کی ہمارے اس میں ٹارج جو ہے کس طرح کی ہے اور کیا کیا اس میں ہے تو تو دوستو یہ دیکھئے ٹارج کے اندر یہ تو یہ چارجہ اس کا ایڈاپٹر ہے تو یہ دیکھئے اس میں جو ہے یہاں پہ یہ اے سی پینے ہیں اور یہاں پہ یہ ڈی سی پینے ہیں اس میں یہ اس میں انڈیکیٹر بھی ہے اور یہ دیکھئے چارجنگ پین ہے اس میں اور بھی اس میں ہم کھولتے ہیں کیا کیا ہے اندر تو اس میں یہ دیکھئے اس میں ایک یہ دیکھئے یہ بیلٹ ہے اس میں اس میں بیلٹ لگانے سے ہم اسے ٹارج کو ٹانگ سکتے ہیں لٹکا سکتے ہیں کہیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی کندے والی اور یہ دیکھئے اس طرح کی اس میں ٹارج ہے تو یہ سامنے والا اس کا پرنٹ ہے اور یہ دیکھئے یہاں پہ ایک سوچ بھی ہے جو آگے کے لیے ہمیں کرنا ہے تو آگے والی لائٹ جلے گی اور دوستو یہ سائڈ والی ایس ایم ڈی ہے یہ گھرے لیوز کے لیے ہوتی ہے تو یہ دیکھئے اس میں سوچ بھی ہے یہ پیچھے چارجنگ پوائنٹ ہے اور انڈیکیٹر بھی اس میں ہے یہ چارجار اس میں اس طرح سے لگانا ہے اور یہ اس طرح سے دیکھ جائے گا لگ جائے گا اور چارجنگ کرنے لگے گا تو دوستو یہاں پہ ایک فیوج بھی ہے جس سے یہ ٹارج ڈالنے پہ جلتی ہے کوئی دیکھائے گئی تو ہمارا یہ فیوج اوڑ جائے گا تو دوستو ہم نے ہم کو ڈال دیتے ہیں دوستو اس میں دو فیوج بھی ہمیں ملے ہوئے ہیں تو دوستو اس میں ہم яزٹارج کو ڈی جز کرنے کے لئے ہم اس میں ایک پیوج بیوڑ ڈال لیں گے ایک پیوج ہمارا ایکسٹرا ہے تو اسے رکھ لیں گے تو اس میں ہمارا پیوج کو ڈال لیتے ہیں پیوج کو کس طرح ڈال کرنا ہے وہ یہ دیکھیں اس طرح سے فیج کو ڈال لینا ہے تو فیج کو اس طرح سے ہمیں جو ہمارا فیوج والا پوائنٹ ہے اس میں ہمیں ڈال دینا ہے اور کس دینا ہے ٹائٹ کر کے تو میں نے اسے کس دیا ہے آپ دوستو یہ دیکھئے اب ہم اسے دیکھتے ہیں یہ ہماری ٹارج جل رہی ہے یا نہیں یہ دیکھئے ہماری گھرلو لائٹ رہی ہے یہ ایسے جلائی جائے گی یہاں سے آف آن یہ دیکھئے اور یہ ہماری سامنے باری ڈال جلانے کے لیے سوئچ یہ ہے یہ دیکھئے بیٹری ہماری کام کرنے لگی ہے ٹارچ تو اس طرح سے دیکھئے تو آئیے ہم اس کی ابھی چارجنگ بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ ہماری ٹارچ چارج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو اس کو ہم پہلے تو چارج کر لیتے ہیں اور پھر آگے کا پورا پروسس بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرے گی تو اسے ہم ابھی لائٹ میں بورڈ میں لگا لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لائٹ کا بورڈ رکھ لیا ہے اور اس میں ابھی ایڈپٹر کو لگا لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں لگا لینا ہے اب دوستو اسے ہمیں ٹارچ میں لگا دینا ہے پن کو یہ دیکھئے دوستو ہمارا انڈکیٹر جلنے لگا ہے اور یہ چارجنگ بھائی چارج ہونے لگی ہے تو دوستو اس کو ہمیں اب یہ جب بھی بیٹے ہوں تو آئیے دوستو اب ہم اس کی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں کہ یہ چارج کر رہی ہے تو دوستو اس کے لیے یہ ہمارا یہ سائیڈ والا بٹن ہے جس کو میں دبا رہا ہوں یہ دیکھئے دوستو یہاں پہ یہ دیکھئے کتنا کام کر رہی ہے یہ دیکھئے دوستو ہماری لائٹ جو ہے کتنا کام کر رہی ہے یہ سائیڈ والا لائٹ ہے آپ یہ دیکھئے یہ دیکھئے دیکھئے یہاں پہ دیکھئے یہ لائٹ جل رہی ہے اور یہ یہاں سے پہلا تو دوستو اس کی اب آگے والی لائٹ کو بھی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں کہ یہ کتنے دور جا رہی ہے تو یہ دیکھیں دوستو ہماری لائٹ کتنے دور جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری لائٹ جال رہی ہے اس کی اور یہ دیکھیں ہماری لائٹ کتنے دور جا رہی ہے بہت دور تک یہ لائٹ جا رہی ہے یہ دیکھیں دوستو دوستو اس کا مارکٹ پرائز کیبل چار سو اسی روپے ہے تو دوستو یہ آپ کو ڈاچ کیبل چار سو اسی روپے میں مل جائے گی اور یہ اہود ہی بہترین کام کرتی ہے تو اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں آتی ہے موسیقی موسیقی